ہلو گائیس کیسے ہو آپ لوگ آسا کرتا ہوں سب لوگ ایک دم بڑھیا ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ریئیل می موبائل کے بارے میں دوستو دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریئیل می کا موبائل ہے اور چلتے چلتے بند ہو چکا ہے تو آپ جو ہے بہت سارا لوگ مجھے ایسے کال کر کے بول رہے ہیں کہ بھائی میرا جو ہے ریئیل می کا موبائل تھا آٹومیٹک سویچ اپ ہو گیا آن نہیں ہو رہا ہے تو دوستو آج میں اسی کے بارے میں ہی بات کروں گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریئیل می کا موبائل ہے چلتے چلتے بند ہو چکا ہے آن نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو گھر میں کیسے آن کر سکتے ہو اور اگر آپ کو گھر میں آن نہیں بھی ہوتا ہے تو اس میں ایکچولی میں کتنا پیسہ خرچہ ہوگا کیا پروبلم ہے سب کچھ اس ویڈیو میں ڈیٹیلز ہی بتاؤں گا اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دو چنال کو سبسکرائب کر کر رکھو کیونکہ ایسے ہی موبائل کے بارے میں اچھا اچھا ویڈیو آپ کو اس چنال میں ملتا ہی رہے گا اور دوسرا چیز ہے اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ کہیں سے بھی ہو انڈیا کا کوئی بھی کونے سے ہو آپ اپنا موبائل کو ہمارے پاس بھیج کے ریپیار کرا سکتے ہو کم سے کم پیسہ میں ہو سکے کہ آپ کا پاس کوئی بھی کمپنی کا ہو چلے گا لیکن میں نے چار موڈل بتایا اس میں زیادہ آ رہا ہے تو آپ یہ موبائل ہو یا تو دوسرا کوئی موبائل ہو کم سے کم پیسہ میں آپ ہمارے پاس سے بھیج کے ریپیار کرا سکتے ہو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ کے پاس ریال میکا موبائل ہے اور آٹومیٹک سویچ اپ ہو چکا ہے آن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارا کول آیا مجھے ریال میکا بھی جو C11, C25, C20 اور جو 3, 4, 5 موڈل ہے بہت زیادہ سویچ اپ ہو جا رہا ہے آن نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں دوستو یہ ہے Poco X3 Pro اس کا میں نے بہت سارا ویڈیو بنایا ہے اور یہ جو ہے ایک ریپیارنگ کے لیے آیا ہے ریڈی ہو کے ہے اس نے پریمیٹ نہیں کیا تو میں سوچا اس کو دو تین دن چلاتا ہوں کیا پرابلم کیا نہیں ہے چلا ہوں گا تو تھوڑا پتا چلے گا اور اچھا چل رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے ابھی تک تو سوچ اپ ویڈیو بھیج کچھ پرابلم نہیں ہوا تو آپ بھی اپنا موبائل بھیج کے ریپیار کرا سکتے ہو دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریال میکا موبائل ہے آن نہیں ہو رہا ہے سوچ اپ ہو چکا ہے آن نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے آپ کو یہ بھلیم کا پلوس مائنس اور پاور بٹم کو تینوں کو ایک ساتھ دبا کے رکھنا ہے مطلب ایک سے دو منٹ تک مطلب تینوں بٹم جو دبانا ہے نا ایک ساتھ دبانا ہے آگے پیچھے نہیں دبانا ہے ایک ساتھ دبانا ہے اور دبا کے رکھنا ہے تھوڑا دیر دبا کے رکھو گے ایک دو منٹ دبا کے رکھو گے تو آپ کا موبائل جو ہے آن ہونے کا بہت زیادہ چانسس ہوتا ہے بہت لوگوں کا آن ہو بھی جاتا ہے دوستو اگر اس میں آن ہی ہوتا ہے تو آپ ایک بار تھوڑا سا چارج بیٹھا لو تھوڑا دیر چارج بیٹھاکے اگر چارج ختم ہو جاتا ہے تب بھی نہیں ہوتا ہے تھوڑا چارج بیٹھا لینا چارج بیٹھاکے اچھی ٹرائے کرنا ہو سکتے کہ آپ کا موبائل آن ہوجائے اس کے بعد اگر آن نہیں ہوتا ہے تو پاور ایسی کا پرابلیم ہو سکتا ہے پاور ایسی پرابلیم ہونے سے زیادہ سے زیادہ سادہ سو ہزار روپیہ کے اندر آپ کا موبائل ریپی آر ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کا پاور آئی سی پروبلم نہیں ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے EMMC IC میں EMMC IC میں پروبلم ہونے سے مطلب آپ کا جو انٹرنال سٹوریج ہے اگر پورا پھول ہو گیا تھا اور اچانک آپ کا موبائل سٹڈاؤن ہو گیا سویچ اپ ہو گیا تو آپ کا EMMC IC میں پروبلم ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا انٹرنال سٹوریج جو ہے کرپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو EMMC IC اگر ریپیر بلو ہوتا ہے تو ریپیر ہو جائے گا وہ تو کم پیسہ میں ہو جائے گا 1200 میں ہو جائے گا لیکن اگر اگر آپ کا EMMC IC مطلب انٹرنال سٹوریج خراب ہو چکا ہے تو آپ کو اس کا EMMC IC چینج کرنا پڑے گا اس میں دیڑھ ہزار سے دو ہزار روپیہ لگ سکتا ہے اور تھار پروبلم آتا ہے اس کا CPU IC اگر CPU IC میں کوئی بھی پروبلم ہوا اور آپ کا موبائل آن نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو CPU ریوالدنگ کرنا پڑے گا اس میں 1500 سے 2000 روپیہ خرچہ ہوتا ہے تو یہ تینوں چیز کے چلتے آپ کا موبائل ڈیڈ ہوتا ہے آپ کو بتا دیا کونسا پروبلم کے چلتے کونسا situation کے چلتے کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور اگر آپ کا realme کا موبائل آن نہیں ہوا ہے تو آپ ایسے کر کے جا کے کسی ریپیارنگ سب میں دکھا کے بنا سکتے ہو اور کونسا پرائز تو میں بتا دیا اس سے زیادہ بول رہا ہے تو آپ ہمارے پاس بھیج کے موبائل ریپیار بھی کرا سکتے ہو ٹھیک دوستو تو یہ تھا آج کا ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو جانکاری اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو ضرور ایک لائک کر دینا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ دوست لوگ کے ساتھ سیئر کرنا اور اگر اگر ایک ویڈیو جانکاری اچھا لگا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ٹھیک دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے دنیو بات جاہین دوستو